بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس حوالے سے بات کی نبی علیہ السلام کی جو اولاد میں بیٹیاں ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں اہل سنت و جماعت کے ہاں نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں اور ان کی شادیاں کس کے ساتھ ہوئی ہیں اور ان کا مختصر تعرف بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں سنی تو پہلے جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم صرف نبی علیہ السلام کی اولاد میں جو بیٹے ہیں ان کے متعلق گفتگو کی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں جو بیٹے ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک کتنے بیٹے ہیں اور ان کا مختصر تعرف بھی پیش کیا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہیں اس میں ترتیب کے ساتھ کون بڑا ہے کون اس سے چھوٹا ہے کون اس سے چھوٹا ہے یعنی عمر کے لحاظ سے بھی آپ کو اس حوالے سے اس ویڈیو میں بتایا جائے گا باقی انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں آپ حضور علیہ السلام کی جو اولاد میں بیٹے ہیں ان کا مختصر تعرف بھی جان سکیں گے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک راجِ کول کے مطابق نبی علیہ السلام کی چار بیٹی ہیں ان میں سے ایک کا نام سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ اور ایک کا نام حضرت زینب اور ایک کا نام حضرت عم کلسوم اور ایک کا نام حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہنہ یہ حضور علیہ السلام کی بیٹی ہیں اسی طرح چونکہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہیں نبی علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق تو راجِ کول کے مطابق نبی علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان میں ایک حضرتِ قاسم ہیں اور ایک حضرتِ عبداللہ ہیں جن کا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انہیں کے دو نام ہیں انہیں کے دو لقب ہیں طیب اور طائر اور اس کے علاوہ تیسرے جو حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ حضرتِ عبراہیم آپ حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعنی راجِ کول کے مطابق تین بیٹے اور چار بیٹیاں نبی علیہ السلام کی ہیں اور نبی علیہ السلام کی اولاد میں جو حضرتِ عبراہیم ہیں ان کے علاوہ حضور علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں وہ ساری کی ساری اولاد حضرتِ سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بطنِ اکدس ہیں ماں سوائے حضرتِ عبراہیم کے حضرتِ عبراہیم کی جو والدہ تھی وہ امِ ولد حضرتِ ماریہ قبطیہ ان کا نام تھا اور اس کے علاوہ جتنی بھی نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ ساری اولاد حضرتِ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بطنِ اکدس سے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں ماں سوائے سیدہِ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ رادیہ سیدہ فاطمہ صلی اللہ تعالی علیہ آپ کے علاوہ جتنی بھی نبی علیہ السلام کی اولاد تھی تو ان کا حضرتِ علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا ماں سوائے سیدہِ کائنات سیدہ فاطمہ صلی اللہ تعالی عنہ آپ کے اور اب بات کرتے ہیں جو حضرتِ علیہ السلام کی اولاد میں بیٹے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرتِ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں حضور کے وہ بیٹے ہیں کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم مشہور تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم تھی اور یہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے یہ پیدا ہوئے ہیں یعنی اولاد میں سب سے بڑے یہ ہیں اور انہوں نے دو سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو چکا تھا اور اسی طرح اب بات کرتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حوالے سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جن کے دو نام تھے طیب اور طائر اور بعض نے کہا ہے کہ جن کے دو لقب تھے طیب اور طائر تو یہ بیست نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ اعلان نبوت کے بعد ان کی ولادت باسادت ہوتی ہے اسی طرح اب جو علماء اکرام کے اکابرین کے صحابہ اکرام کے جو مختلف اقوال ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں تو اروہ کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بطن اکدس سے جو نبی علیہ السلام کی اولاد تھی تو اروہ کے قول کے مطابق ان میں ایک حضرت قاسم ہے یعنی اولاد میں جو بچے تھے بچیوں کو چھوڑ کر جو صرف بچے تھے بیٹے تھے ان کا بیان ہو رہا ہے تو ان میں حضرت قاسم تھے اور ایک حضرت طائر تھے ایک حضرت عبداللہ تھے اور ایک حضرت متیب تھے یہ اروہ کے قول کے مطابق ہیں اسی طرح سعید بن عبدالعزیز کی جو روایت ہے اس کے مطابق نبی علیہ السلام کے چار بیٹے تھے اور انہوں نے جو بیان کیا ان میں ایک حضرت ابراہیم تھے ایک حضرت قاسم تھے ایک حضرت طائر اور ایک حضرت متحر حضرت متحر اسی طرح ابو بکر برکی جو ہے ان کے قول کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ بعض علماء جو طاہر اور متحر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں انہیں کے دو نام بتاتے ہیں یعنی حضرت عبداللہ ہی کو طاہر اور متحر کہا جاتے ہیں اسی طرح علماء اکرام کا ایک گروہ ان تین ناموں سے تین فرزان مراد لیتا ہے یہ ابو بکر برکی کا قول ہے اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت طیب اور حضرت متیب رضی اللہ تعالی عنہما یہ ایک حمل سے اور حضرت طاہر اور ایک حضرت متحر یہ ایک حمل سے متولد ہوئے ہیں یعنی یہ بھی مختلف روایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اس کے علاوہ جو تیسرے نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں راجِ قول کے مطابق حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہو ہے اور یہ جو حضرت ابراہیم ہے جن کا پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ یہ حضرت کی اولاد میں یہ وہ حضرت کے بیٹے ہیں کہ جو سیدہ خدیجت القبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بطن اقدس کے علاوہ ہیں باقی اس کے علاوہ جتنی اولاد بھی ہے وہ ساری سیدہ خدیجت القبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بطن اقدس سے ہیں حضرت ابراہیم جو ہیں ان کی والدہ کا نام تھا ماریہ قبطیہ اور ان کی جو ولادت باسعادت ہے وہ آٹھ ہجری زلحج کے مہینے میں ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور ان کی جو وفات ہے اس کے حوالے سے دو کول ملتے ہیں ایک کول کے مطابق ان کی وفات سولہ ماہ کی عمر میں ہوتی ہے اور ایک کول کے مطابق اٹھارہ ماہ کی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر عظماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو اٹھارہ ماہ والا کول ہے کہ اٹھارہ ماہ کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تو یہ زیادہ صحیح ہے یہ قول زیادہ صحیح ہے اسی طرح آپ کا جب وسال ہوا تو آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا اب یہ جو حضرت ابراہیم ہیں ان کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی ایک بہت پیاری حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ان کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اِنَّ لَهُ مُرْدِعَنْ يُتِمُّ رِدَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ فرمایا کہ میرا بیٹا ابراہیم جو کم سنی کی عمر میں اس دنیا سے انتقال کر گیا فرمایا کہ جنت میں اللہ نے ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی رضائی ماں کو منتخاب کیا ہوا ہے اور وہ اس وقت تک میرے بیٹے ابراہیم کو دودھ پلاتی رہے گی جب تک اس کی مدت رضا مکمل نہیں ہو جاتی ہے سبحان اللہ یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان ہے اور اسی طرح آپ کو یہ بتاتا بھی چلوں کہ جو نبی علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے بڑے ہیں جن کی سب سے پہلے ولادت ہوئی ہے وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں تو زبیر بن بکار کے قول کے مطابق نبی علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے جن کی ولادت ہوتی ہے جو سب سے بڑے ہیں وہ حضرت قاسم ہیں اسی طرح پھر ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت با سعادت ہوتی ہے پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے بعد حضرت امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت با سعادت ہوتی ہے اور ان کے بعد حضرت فاطمہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت با سعادت ہوتی ہے اور ان کے بعد آخر میں حضرت رکیہ سلام اللہ تعالیٰ آپ کی ولادت باسادت ہوتی ہے اور یہ نبی علیہ السلام کی اولاد کے جو مختصر تعرف تھا اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک عزور علیہ السلام کی اولاد میں کتنی جو بچے بچیاں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو ابو بکر برکی کے قول کے مطابق نبی علیہ السلام کی اولاد میں کل سات بچے بچیاں تھی جن میں سے چار بچیاں اور تین بچے اور ان کا جو تعرف ہے مختصر تعرف وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اور جو بچے تھے ان کے نام اور جو بچیاں تھی ان کے نام بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اب جو حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات مکہ شریف میں ہوتی ہے اور ان کے بعد بھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کردیں لائک کمٹ شیئر ضرور کیجئے گا یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے نائنٹی فیصد ہمارے ایسے دوست ہیں کہ جو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کردیں پتہ نہیں کیا وجہے کہ انہیں سبسکرائب کردیں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا و السلام مالک رام